بھائی شعباز صاحب نے بہاول نگر سے سوال پوچھا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وضو کے پانی سے جب تک آزاد تر ہوں تب تک اگر کوئی ناکز وضو پیش آ جائے تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا کیا یہ بات درست ہے بلکل غلط بات ہے وضو کے دوران بھی اگر کوئی ناکز وضو پیش آ گیا کسی نے وضو کا ایک فرض مثلا سب سے پہلا فرض ہم چہرہ دھونے والا پورا کرتے ہیں تو اگر کسی نے چہرہ دھویا اور اس کے بعد پھر کوئی ناکز وضو پیش آ گیا یعنی ایسی کوئی بات پیش آ گئی جیسے وضو ٹوٹتا ہے اور اس نے پھر وضو کو جاری ہی رکھا تو اسے اس کا وضو نہیں ہوگا ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کسی نے وضو کے فرض شروع کرنے سے پہلے کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ اس نے کلی کرنے کے بعد اسے کوئی ناکز وضو پیش آیا پھر اس نے ناک میں پانی ڈالا اور چہرہ دھویا اور اخیر تک وضو کیا تو ایسے صورت میں وضو تو ہو جائے گا لیکن اس کا وضو یہ سنت کے خلاف کہلائے گا موسیقی